موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سل على محمد و آل محمد گزشتہ اپیسوڈز میں آپ نے خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے والے حاجی سے متعلق اس بات کو اچھے سے سمجھنے کی ہم سب نے کوشش کی کہ یہ جس موقع کے اوپر میقات سے اپنے احرام کو پہن کر آگے بڑھ رہا ہے اب اس کو کس طرح سے مکہ معظمہ میں داخل ہونا ہے مکہ معظمہ میں اب ظاہر ہے کہ اسے اپنے اس عمرہ تمتو کو بجالانا ہے اس عمرہ تمتو کے انجام دینے کے لیے کچھ خاص صورتیں کچھ خاص قیفیتیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے آئیے چلیے یہ دیکھ لیا جائے کہ خانہ کعبہ کے اندر کیا کیا مقامات اور کیا کیا مراحل قرار دیے گئے ہیں تاکہ ہم بہتر طریقے سے اپنے اس تواف کو اور خانہ کعبہ کے اندر بقیہ عبادتوں کو انجام دے سکیں آئیے سب سے پہلے ہم لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ خانہ کعبہ اور اس کے اطراف کا جو یہ حرم ہے اس میں کس طرح سے کن چیزوں کو اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے تاکہ ہم بہتر طریقے سے تواف کے موقع پر اپنے عمل کو انجام دے پائیں یہ جگہ جو آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہے اس کے بالکل اندر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ حجرِ اسود آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ حجرِ اسود وہی پتھر ہے جس کو اللہ رب العزت نے جنت سے نازل فرمایا تھا اور آج یہ خانہ کعبہ میں موجود ہے تواف کا آغاز بھی یہی سے ہوتا ہے اور پھر اسی بنا پر یہ پورا حصہ کہ جہاں پر انسان تواف کر رہا ہو اس کو مطاف کہا جاتا ہے جسٹ اس حجرِ اسود کے بغل میں اگر آپ تھوڑا سا آگے پڑھ کر دیکھیں تو وہ آپ کو خانہ کعبہ کا دروازہ کہ جو باب القعبہ کہلاتا ہے یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور اس کے پاس اگر آپ دیکھیں تو یہ جگہ خالی آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہاں کے اوپر معمولاً چونکہ سیڑھیاں لگائی جاتی ہیں لہٰذا یہ حصہ خالی رکھا جاتا ہے لیکن اس سے تھوڑا سا آپ آگے پڑھ کر دیکھیں تو یہ کچھ اٹھا ہوا حصہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ شاز روان کہلاتا ہے یہ وہ حصہ ہے کہ جو پرانے خانہ کعبہ کیا حصہ ہے کہ یہاں سے خانہ کعبہ شروع ہوا تھا لیکن اب چونکہ تھوڑا سا اندر ہے لہٰذا یہ شاز روان کے ذریعے سے اس کو واضح کیا گیا ہے یہ پہلا کورنر تھا کہ جس کو حجرِ اسود کی بنا پر بڑی اہمیت حاصل ہے اور یہیں سے انسان کو اپنے تواف کا آغاز کرنا ہے لیکن یہ توجہ رہے کہ یہ جو لائن یہاں پر ہے اسی لائن سے پہلے انسان کو اپنی نیت شروع کر کے تواف کا آغاز کرنا ہے لیکن یہ لائن صرف ہم نے سمجھانے کے لیے یہاں پر قرار دی ہے ورنہ آج یہ لائن خانہ کعبہ میں اندر موجود نہیں ہے صرف اگر اس کے بالکل مقابل میں آپ دیکھیں تو وہاں دیوار پر گرین لائٹ آپ کو دکھائی دے گی کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہمیں اپنے تواف کا آغاز کرنا ہے بلکل خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے کا حصہ اگر آپ دیکھیں یہ مقام ابراہیم ہے یہ وہ مقام ابراہیم ہے کہ جہاں پر شیشے کے ذریعے سے اندر ایک پتھر کو محفوظ رکھا گیا ہے اس پتھر کے لیے بھی ملتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تھا اور اس پتھر پر جناب ابراہیم صلوات اللہ وسلم علیہ کے قدموں کے نشان موجود ہیں دو نشان یہاں پر موجود ہیں یہ پتھر اس بنا پر اہمیت رکھتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس پتھر کو تمام انسانوں کے لیے نماز کی جگہ قرار دیے وَاتَّخَدُ مِمْ مَقَامِ ابراہیمَ مُسَلَّ قرآن مجید کا حکم ہے کہ جناب ابراہیم کے اس مقام کو اپنے لیے نماز کی جگہ قرار دو اور اسی بنا پر اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور دوسری اہمیت اس کی اس بنا پر بھی ہے کہ تواف کے موقع پر ہمارے مراجع کرام کی نگاہ میں ہمارا تواف خانِ کعبہ اور مقام ابراہیم کے بیچ میں ہونا چاہیے اختیاری صورت میں یعنی ہم جب اپنے تواف کا آغاز یہاں سے کریں گے تو آگے بڑھنے کے بعد ہمیں اس مقام ابراہیم کے باہر سے نہیں تواف کرنا ہے بلکہ اندر کے حصے سے گزرنا ہے یہ مقام ابراہیم کے لیے میں یہ بات بھی ارز کر دوں کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جناب ابراہیم نے کھڑے ہو کر تمام انسانوں کو آواز دی تھی اور تمام انسانوں نے جناب ابراہیم کی آواز پر لبائک کہا تھا حج کے لیے اور اسی طرح سے اسی مقام ابراہیم کے لیے یہ بات بھی ملتی ہے کہ جناب ابراہیم نے اسی پتھر پر کھڑے ہو کر خانِ کعبہ کی تعمیر نو کی تھی اس بینہ پر اس جگہ خانِ کعبہ کے پاس ہی اس پتھر کو قرار دیا گیا ہے اور اس پر ان کے قدموں کے نشان اُبھنے ہیں ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو یہ جو کورنر دکھائی دے رہا ہے یہ وہ کورنر ہے کہ جسے ہم عراقی کورنر کے نام سے بھی جانتے ہیں یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں گے تو یہ وہ جگہ ہے کہ جو حجر اسماعیل کہلاتی ہے جو یہ ہاف سرکل ہے یہ ہمارا تواف میں شامل ہے یہ جو اسپیس یہاں پر دکھائی دے رہا ہے ہم یہاں سے انٹر نہیں ہو سکتے تواف کے موقع پر بلکہ ہمیں تواف یہاں باہر سے کرنا ہے حتی تواف کے دوران ہمارا ہاتھ بھی اس چھوٹی دیوار پر نہیں ہونا چاہیے یہاں باہر کے حصے سے ہم تواف اپنا مکمل کرنے کے لیے آگے پڑھیں گے یہ وہ جگہ کہ جو آپ کو ہاف سرکل کی شک میں دکھائی دے رہی ہے جس کو حجر اسماعیل قرار دیا گیا یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ستر انبیاء کرام کے دفن ہونے کا ذکر روایتوں میں وارد ہوا ہے اور اس جگہ پر نماز اور دعاوں کی بڑی اہمیت ہے اسی بنا پر تواف کے علاوہ بقیہ وقتوں میں جب انسان کو موقع ملے یہاں سے انٹر ہو کے اندر آئے اور آنے کے بعد اس جگہ پر اپنی نماز مستحبی نماز واجب نماز دونوں کو پڑھا جا سکتا ہے اور بہتر ہے کہ یہاں پہ کھڑے ہو کر دعا کرے یہ بالکل اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ جگہ ہے جو خانے کعبہ کے لیے نابدان کی حیثیت رکھتا ہے یہاں سے جب خانے کعبہ کے اوپر بارش ہوتی ہے تو پانی یہاں سے نیچے گرتا ہے یہ بڑی اہم جگہ ہے کہ یہاں سے روایتوں کے مطابق رحمت پروردگار نیچے کی طرف آتی ہے لہٰذا یہاں پر کھڑے ہو کر اس پرنالے کے نابدان کے نیچے دعا کرنے کی بڑی اہمیت ہے اور تاقید وارد ہوئی ہے کہ انسان اس جگہ کھڑے ہو کر سب سے اہم دعا جو اس کی زندگی کی بلکہ تمام انسانوں کے لیے سب سے اہم دعا یعنی آخری امام کے ظہور کی دعا اسی جگہ پر کھڑے ہو کر انسان کے لیے کرنا بہت زیادہ اس کی تاقید وارد ہوئی ہے یہاں سے جب انسان اپنے تواف کے لیے آگے پڑھ رہا ہے تو چونکہ باہر کی طرف سے آگے پڑھ رہا ہے تو اب یہ نیکسٹ کورنر کی طرف آ رہا ہے اس نیکسٹ کورنر پر پہنچنے کے بعد اس انسان کو کہ جو شامی کورنر کہلاتا ہے اس کورنر پر پہنچنے کے بعد انسان کو اپنے تواف کو جاری رکھنا ہے اور دیرے دیرے آگے پڑھنا ہے تاکہ وہ یہی حجرِ اسود والے کورنر تک آ سکے اور اپنا پہلے تواف کے سلسلے میں پہلا چکر مکمل کر لی جائے لیکن اب جب اس جگہ پر انسان پہنچے گا کہ جو تیسرا کورنر ہے حجرِ اسود کی طرف سے جب ہم آگے پڑھنے ہیں تو یہ تیسرا کورنر ہے کہ جو بلکل حجرِ اسود کے پیچھے کے حصے کی طرف کا پہلا کورنر اور پھر یہاں سے بھی گزرتے ہوئے جب یہ لاسٹ کورنر پر پہنچے گا یہ لاسٹ کورنر جو یمنی کورنر کہلاتا ہے یہی پر وہ جگہ ہے کہ جس جگہ کے بلکل اس کورنر کے بغل میں اللہ رب العزت نے سرکارِ امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلم علیہ کی ولادتِ باسعادت کے موقع پر ان کی والدِ ماجدہ جب خانِ کعبہ میں تشریف لائی ہیں تو یہاں کے اوپر نیا در اللہ نے قرار دیا تھا بلکل اسی کورنر کے بغل میں ہے یہ یمنی کورنر بڑی اہمیت رکھتا ہے بعض عبادتوں کے حساب سے بھی اور بعض مناجات اور دعاوں کے اعتبار سے بھی اس کورنر سے گزر کے اب جب انسان پہنچ رہا ہے تو وہ لاسٹ کورنر کے جہاں سے اس نے اپنے تواف کے پہلے چکر یعنی شعوت کا آغاز کیا تھا وہاں پر پہنچ رہا ہے اس پر جیسے ہی انسان پہنچا یعنی حجرِ اسود کے پاس اس کا یہ پہلا چکر کمپلیٹ ہو گیا اس طرح سے اس کو سات چکر کرنے ہیں یعنی چھے اور چکر تب جا کر اس کا ایک تواف کمپلیٹ ہوگا یہ جو مقام ابراہیم ہے اس مقام ابراہیم کے تھوڑا سا اور پیشے کی طرف آپ جائیں گے وہیں پر زمزم یعنی وہ پانی کے جو معجزے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے جناب اسمائیل کے لیے قرار دیا تھا وہ قرار پاتا ہے اور وہیں سے اس پانی کے چشمے کے جاری ہونے کے بارے میں آج تک وہ پانی وہیں سے جاری ہے اور ساری بشریت اس سے آج بھی استفادہ کر رہی ہے ایک چیز جو یہاں پر قابل غور ہے ہم جب تواف کر رہے ہوں تو اس مقام ابراہیم اور خان کعبہ کے بیچ میں ہمیں تواف کرنا ہے اور جس موقع کے اوپر تواف کے بعد کی نماز پڑھیں گے اسی مقام ابراہیم کے بالکل قریب میں جتنا ہمارے لئے ممکن ہوگا ہم نماز کو ادا کریں گے لیکن چونکہ یہاں پر لوگ تواف باہر سے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے وہاں بھی مجبوری کی حالت میں باہر سے نکلتے ہوئے تواف کرنے کی اجازت لہذا بلکل قریب میں ہمارے لئے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ممکن نہیں ہوتا لیکن جس حد تک بھی ہم مقام ابراہیم سے قریب ہو کر نماز پڑھیں گے وہ ہمارے لئے بہتر قرار دیا گیا ہے خان کعبہ کے اندر جس موقع کے اوپر یہ حاجی آ چکا ہے سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ خان کعبہ چونکہ حرم کا حکم رکھتا ہے لہذا اس خان کعبہ میں اندر آنے کے لیے تحارت ضروری ہے اس عنوان سے کہ انسان حالت نجاست میں نہیں ہونا چاہیے اگر نجاست کی حالت میں ہے تو پھر اس انسان کو خان کعبہ کے اندر تاخل نہیں ہونا ہے اور اسی طرح سے خواتین بھی نجاست کی سیچویشن میں خان کعبہ کے اندر اس پورے حرم میں انٹر نہیں ہوں گی اور نجاست کے بعد پھر تحارت کے بعد ان کو اس خان کعبہ میں اندر آنا ہے خان کعبہ میں آنے کے بعد اب اس انسان کو اپنا تواف وجہ لانا ہے سب سے پہلا کام کہ جو اس خان کعبہ میں آنے کے بعد اس عمر تمتوں میں اس احرام پہنے وے انسان پر فرض ہے یہ تواف جو خان کعبہ کا انجام دیا جائے گا جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ تواف سات چکر کے جس کو شوت کہا جاتا ہے ان سات چکروں کی کمکے کمپلیٹ ہو جانے پر یہ تواف قرار پائے گا لیکن اس میں بھی اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ یہ سات چکر مسلسل کیے جائیں بیچ میں کسی قسم کا بریک نہیں ہونا چاہیے اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جس موقع کے اوپر تواف کرنے کے لیے خان کعبہ کے قریب پہنچ رہا ہو تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا تواف تب ہی شروع کرے جب یہ تحارت کی حالت میں ہو تحارت سے ہی اس کا تواف شروع ہوگا اور تحارت کے ساتھ ہی اس کو اپنا یہ تواف مکمل کرنا ہے یہاں پر اب اس میں اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ جب یہ تواف کرنے کے لیے حجرِ اسوط سے آگے پڑھ رہا ہے تو سب سے پہلی چیز کہ اس کو اپنے حجرِ اسوط کے پہنچنے کے حجرِ اسوط کے پاس اس کو اپنی نیت پہلے ہی کر لینی ہے اور جیسے ہی حجرِ اسوط کے پاس پہنچا اب وہاں سے اپنے تواف کا آغاز کرنا ہے یہ جس موقع کے اوپر تواف کو شروع کر رہا ہے اس موقع پر وہ آگے پڑھے گا تو حجرِ اسماعیل تک آئے گا حجرِ اسماعیل اس کے تواف میں شامل ہے لہٰذا حجرِ اسماعیل کے باہر سے گزرتے ہوئے وہ اپنا تواف مکمل کرے گا اور اسی طرح سے اس دوران کے جب حجرِ اسماعیل کے پاس سے گزر رہا ہے اس کی دیواروں پہ اپنا ہاتھ نہیں رکھے گا اور اسی طرح سے شاز روان جس کو آپ کی خدمت میں ارز کیا گیا تھا یہ چھوٹی دیوار کے جو خانہ کعبہ سے جڑی ہوئی ہے اس شاز روان پر بھی نہ اپنا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ قرار دے گا اور اسی طرح سے تواف کے دوران خانہ کعبہ کی دیواروں کو چھوٹے ہوئے بھی آگے نہیں بڑھے گا یہ اس کے لیے قرار دیا گیا ہے جو ضروری ہے اور اسی طرح سے اس کے لیے ضروری ہے کہ جس موقع پر یہ تواف کر رہا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ تواف اس کا جس موقع پہ خانہ کعبہ کا شروع کرے اس کا یہ بائع شانہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے اور اسی طرح سے آگے بڑھتے ہوئے اپنے تواف کو کمپلیٹ کرنا ہے کہ اس کا بائع شانہ یہ لفٹ شولڈر خانہ کعبہ کی طرف ہو اور یہاں پر یہ بھی ہمیں توجہ دینی ہے کہ جس موقع پر ہم تواف کر رہے ہوں شاید ممکن ہے کہ کسی وجہ سے مجمع زیادہ ہونے کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے ہم اپنے بائع شولڈر کو خانہ کعبہ کی طرف قرار نہ دے پائیں ممکن ہے کہ ہمارا بائع شولڈر گھوم جائے تو پھر ہمیں وہاں پر جہاں سے ہمارا یہ لفٹ شولڈر خانہ کعبہ کی طرف سے گھوما ہے ہمیں پیچھے آنا پڑے گا اور پھر وہاں سے اپنے کعبے کی طرف لفٹ شولڈر کو قرار دیتے ہوئے اپنے تواف کو آگے بڑھانا ہے اس بات پر ہمیں توجہ دینی ہے لیکن ایک مشکل آتی ہے کہ جس پر میں توجہ خاص طور سے چاہوں گا کہ جس موقع پر انسان ایک کارنر کو کراوس کرنے کے بعد دوسرے کارنر کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو نورملی کبھی کبھی آگے کی طرف نکل جاتا ہے اور پھر وہ یہ توجہ نہیں دے پاتا کہ اس کا لفٹ شولڈر کعبے کی طرف نہیں ہے بلکہ کعبے کے بعد والے حصے کی طرف یعنی وہ خانہ کعبہ سے آگے بڑھ چکا ہے لہٰذا اس کا لفٹ شولڈر کعبے کی طرف نہیں ہے لہٰذا جس موقع کے اوپر ایک کارنر کو کراوس کر رہا ہو خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس کا لفٹ شولڈر خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس خانہ کعبہ میں یہ جو تصویر آپ دیکھ رہی ہیں اس تصویر میں خانہ کعبہ میں اگر آپ دیکھئے تو چانوں طرف یہ مینارے آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہ مینارے ہر کارنر پر اس خانہ کعبہ کے ہر کارنر پر دو دو مینارے قرار دی گئی ہیں یہ خاص طور پر ان میناروں کو ہمارے بزرگ عالم دین آیت اللہ شیخ بہائی علی الرحمت والرزوان نے اپنے زمانے میں قرار دیا تھا اور یہ آج تک اسی انداز میں باقی ہیں اس کی طرف دیکھتے ہوئے اگر انسان تواف انجام دے گا تو نتیجے میں اس کے تواف کے موقع پر اس کا بائیں حصہ یعنی بائیں شانہ خانہ کعبہ کی طرف رہے گا اور اس کا تواف صحیح قرار پائے گا تو ہر کارنر سے گزرتے وقت خاص طور پر ہماری نظر اس مینار پر ہو اور یہ اس کے بنانے کا انداز کچھ ایسا ہے کہ جیسے ہی وہ اگلے کارنر پر پہ پہنچے گا اس کی نظر اگلے مینار پہ پہنچ چکی ہوگی تو اب اس کا یہ تواف بھی صحیح ہوتا جائے گا لہٰذا اس سلسلے میں ہمیں خاص توجہ دینی ہے کہ ہمیں اپنے تواف کو اس طرح سے قرار دیں کہ ہم خان کعبہ کی طرف ہمارا لفٹ شولڈر ہونا چاہیے اور اسی طرح سے یہ مقام ابراہیم کہ جیسا میں نے ارز کیا تھا کہ اس مقام ابراہیم اور خان کعبہ کے بیچ کے حصے سے گزرتے ہوئے ہمیں اپنا تواف بجا لانا ہے لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری بہت زیادہ مجمع کی بنا پر یا کوئی اور وجہ ایسی کہ جو واقعاً مجبوری بن جائے تو اس صورت میں بھی ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ ہم رہے ہو تو مقام ابراہیم کے باہر سے بھی لیکن جتنا زیادہ قریب ترین حصے سے گزر سکتے ہیں اتنا زیادہ قریب ترین حصے سے گزرتے ہوئے ہم اپنے تواف کو مکمل کریں اور اسی طرح سے اس خان کعبہ کے چاروں طرف بلندیوں کے اوپر وہ فلورز بنائے گئے ہیں جن فلورز کے اوپر بھی بعض لوگ تواف انجام دیتے ہیں ہم اپنے واجب تواف کو اختیاری صورت میں اوپر کے حصے سے انجام نہیں دے سکتے ہمیں وہیں خان کعبہ کے قریب ہی سے اپنے تواف کو انجام دینا ہے اور اسی طرح سے جس موقع پر ہم تواف بجا لارہے ہوں ہمیں خاص طور پر اپنے بدن کی طرف توجہ دینی ہے وہ کپڑا کہ جس کو احرام کے طور پر ہم نے پہنا ہے وہ کپڑا ہمارے بدن کو چھپانے والا ہونا چاہیے ہمارے بدن کا وہ حصہ کہ جس کو کھلے رکھنے کی اجازت نہیں اسلام نے دی ہے وہ حصہ کپڑا گر جانے کی بنا پر یا کپڑا ہڑ جانے کی بنا پر ہمارا بدن کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارے لیے واجب قرار دیا گیا ہے اس طرح سے ہم اپنے تواف کو انجام دیتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہیں اور یہ تواف ہمارا سات چکر کی بنا پر ہمیں مکمل کر لینا ہے یہ جو تواف ہم انجام دے رہی ہیں جیسا کہ ہم نے ارز کیا تھا کہ تواف کی صورت میں تحارت کی شرط ہے یہ تحارت وضو کے ذریعے سے بھی حاصل ہو سکتی ہے واجب غسل کے ذریعے سے بھی حاصل ہو سکتی اگر غسل واجب ہو گیا ہو تو اور اسی طرح سے اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں تو تیمم کے ذریعے سے بھی انسان مجبوری کی صورت میں اپنے تواف کو شروع کرے گا اسی طرح سے جب تواف اسٹارٹ کر رہے ہو تو ہمیں نیت کو وہ بھی مکمل طور پر نیت کرتے ہوئے گے پہلی چیز کہ ہم کون سا تواف انجام دے رہی ہیں اس لیے کہ ابھی ایک اور تواف ہم کو واجب طور کے اوپر انجام دینا ہوگا کہ جو حج کا ہوگا لیکن یہ ہم اس وقت عمر تمتوں کا انجام دے رہی ہیں تواف یہ کلیرلی ہم کو اپنی نیت میں شامل کرنا ہوگا اسی طرح سے میرا خود کا تواف ہے یا کسی اور کا تواف ہے نیابت میں کرنا ہو اس کو بھی آپ کو نیت میں شامل کرنا ہے اور اسی طرح سے یہ بات بھی ہمیں شامل کرنی ہے کہ یہ ہمارا جو حج کے جس کا ایک پارٹ فسٹ ہم عمرے کے طور پہ انجام دے رہی ہیں یہ واجب ہے یا نظر والا ہے یا مستحب بھی ہے اسے بھی ہمیں اپنی نیت میں شامل کرنا ہے اور اس کے بعد پھر اب ہم کو اپنے تواف کو شروع کرنا ہے اور اسی طرح سے پورا بدن اور وہ لباس یا کپڑا کے جس کو ہم نے احرام کے طور پہ استعمال کیا وہ دونوں پاک ہونا چاہیے کسی قسم کی نجاست ہمارے کپڑے پر یا ہمارے بدن پر نہیں ہونی چاہیے اور ہمارے بدن کا یہ حصہ کہ جس کو اللہ رب العزت نے چھپانا واجب قرار دیا ہے وہ چھپا ہوا ہونا چاہیے اور ایک مرد کے لیے وہ خطنہ کے جس کے ذریعے سے اس کے اسلام کو اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے اس کی سیچویشن یعنی یہ خطنہ بھی اس کا ہو چکا ہو اور پھر اس کے بعد وہ استواف کرنے کے لیے خانے کعبہ میں آیا ہو یہاں پر تواف کر لینے کے بعد اب یہ انسان جب آگے پڑھ رہا ہے تو اب اس کے لیے ایک مسئلہ کبھی کبھی درپیش ہوتا ہے وہ مسئلہ اس کی تحارت کے باقی رہنے کا رہتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان زیادہ مجمع کی بنا پر یا بیماری کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے اپنی تحارت کو آخر تواف تک برقرار نہیں رکھ پاتا ایسی صورت میں جب یہ انسان اپنے تواف کے دوران اپنی تحارت کو باقی نہ رکھ پائے اور اس کا یہ وضوح یا اس کی یہ تحارت ٹوٹ جائے تو اب اس میں ہم کو سمجھنے کی صورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اگر اس انسان کا یہ وضوح اس کے آدھے تواف آدھے تواف سے مراد یہ اس کے جو ساتھ چکر ہیں ان میں سے آدھا یعنی ساڑھے تین چکر یہ ساڑھے تین چکر لگانے سے پہلے ہی اس کی تحارت اس سے ٹوٹ کر جدہ ہو گئی اور وہ اب تاہر نہیں رہ گیا ہے تو اب اس انسان کو واپس آنا ہے اور وضوح کر کے دوبارہ اگر تحارت وضوح سے حاصل کرنی ہو تو وضوح کر کے دوبارہ آئے گا اور پھر یہ سٹارٹنگ سے اپنی استواف کو حجر اسوس سے شروع کر کے کمپلیٹ کرے گا جہاں سے اس نے برک دیا تھا یا جہاں پر اس کا وضوح ٹوٹا تھا وہاں سے اس کو آگے اپنے تواف کو نہیں انجام دینا ہے دوسری صورت کہ جس موقع پر اس کا یہ وضوح ٹوٹا ہے اب یہ وضوح اگر آدھے تواف کے بعد ٹوٹا ہے تو پھر اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ آدھے تواف کے بعد کب ٹوٹا ہے اگر آدھے تواف اور چوتھے چکر سے پہلے یعنی ساڑھے تین اور چار کے درمیان اس کا وضوح ٹوٹ گیا ہے تو اب اس انسان کو جانا ہے وضوح کرنا ہے اور پھر واپس آ کے جہاں سے اس کا وضوح ٹوٹا تھا وہیں سے اپنے تواف کو مکمل کرنا ہے اور یہ تواف جو ساڑھے تین کے تقریباً چکر کر لینے کے بعد ایک تواف یعنی ساتھ چکر مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد اسے ایک اور تواف انجام دینا ہوگا اس طرح سے اس انسان کو دو مکمل تواف انجام دینے ہوں گے اور اگر یہی انسان کے جس کا وضوح ٹوٹا ہے ساڑھے تین کے بعد یعنی چوتھے چکر کے بعد اگر وضوح ٹوٹا ہے اس کا تو پھر اب اس کے لیے بھی دو صورتی ہیں اگر اس انسان کا یہ وضوح غیر اختیاری طور پر بغیر اختیار کے ٹوٹ گیا ہے تو اس انسان کو اپنے تواف کو وہی پر روک کر وضوح کرنے کے لیے جانا ہے اور واپس آکے اپنے تواف کو جہاں سے اس نے روکا تھا وہی سے اپنے تواف کو مکمل کرنا ہے لیکن اگر اختیار تھا اور پھر بھی اس نے اپنے وضوح کو توڑ دیا اختیاری صورت میں تو اس انسان کو واپس جا کر وضوح کر کے اور پھر واپس آکے اپنے اس تواف کو کمپلیٹ کرنا ہے یعنی وہ جہاں سے اس نے برک دیا تھا اس کو سات شوت پر لے جا کے مکمل کر کہ ایک تواف مکمل کر لینا ہے اور پھر بعد میں ایک اور تواف اس کو انجام دینا ہے اس طرح سے اس انسان کو بھی دو تواف انجام دینے ہوں گے یہ تواف کے موقع پر طہارت سے متعلق یہ دوسری گفتگو ہو گئی اسی طرح سے یہ انسان جو اب اپنے تواف کو انجام دے رہا ہے کچھ چیزیں اس کے لیے مستحب قرار دی گئی ہیں اور ان پر عمل پیرا ہونا اور ان کو اختیار کرنا بڑا ثواب رکھتا ہے جیسے اس انسان کے لیے تواف کے دوران دعاؤں کا پڑھنا بڑی تاقید وارد ہوئی ہے کہ انسان جو دعائیں کتابوں میں لکھی ہیں ان دعاؤں کو پڑھتا جائے اس کے لیے بہتین طریقہ ہے کہ ہاتھ میں دعا کی کتاب ہو یا کوئی اور ایسی چیز کے جس پر دعا موجود ہو لیکن یہ توجہ رہے کہ موبائل پر اس طرح سے نہ ہو کہ اس کی تصویر دکھائی دے رہی ہو بلکہ تصویر چکی احرام کی حالت میں اس کے لیے دیکھنا ممکن نہیں ہے لہٰذا کسی ایسی چیز پر کسی کاغذ پر یا دعا کی کتاب پر یہ اس کی دعا لکھی ہو اس کو پڑھتا جائے تواف کے دوران اسی طرح سے اگر اس کے لیے ممکن ہے تو جوہرہ کی زیادہ اس کے لیے ممکن صورت نکلے گی کہ وہ زیادہ زیادہ سلوات بھیجتا جائے خاص طور سے تواف کے شروع کرتے موقت اور اسی طرح سے خاص طور سے جب تواف کمپلیٹ کر رہا ہو اس موقع پر اس کے لیے سلوات بھیجنا حضرات محمد وعالی محمد صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین پر یہ بے پناہ تاقید وارد ہوئی ہے اسی طرح سے استغفار کرنا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا اللہ سے معافی طلب کرنا یہ بڑی تاقید اس کی وارد ہوئی ہے اللہ سے اپنی حاجتوں کو طلب کرنا اس دوران اس کی بھی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے اور اسی طرح سے انسان کے لیے مستحب ہے کہ انسان اپنے تواف کو آخری شعوت میں کمپلیٹ کرنے سے پہلے یعنی جب حجرِ اسفت پہ جا کے آخری شعوت کو آخری چکر کو کمپلیٹ کرنے والا ہو اس سے جسٹ پہلے والے کورنر پر کہ جس کو رکنِ یمانی کہا جاتا ہے یہاں پہ آئے اور مستحب ہے کہ اس آخری چکر میں انسان اپنے بدن کو مس کرے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہاں پہ کھڑے ہو کر دعا کرے لیکن یہ توجہ رہے کہ اگر اس عمل کو اس نے انجام دیا تو جہاں سے وہ خانِ کعبہ کی طرف آگے بڑھ کے رکنِ یمانی کے پاس آیا تھا وہیں پر واپس آئے اور پھر اپنے چکر کو اپنے تواف کو کمپلیٹ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خانِ کعبہ کی پاس گیا تھا اور جہاں سے گھوم کے گیا تھا وہیں سے وہ آگے بڑھ جائے یہ نہیں ہوگا بلکہ تواف کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جہاں سے تواف کو روک کے مقامِ رکنِ یمانی کی طرف بڑھا تھا وہیں پر واپس آگے پھر اپنے تواف کو کمپلیٹ کرنا ہے اور اسی لیے لکھا ہے علماء اکرام نے کہ چونکہ بھیڑ کی بنا پر یہ کرنا اور پھر بعض اور مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں لہٰذا بہتر ہے کہ انسان اس مستحبی عمل کو تب انجام دے جب اپنا تواف مکمل کر چکا ہو یعنی مقامِ اس حجرِ اسود کے پاس پہنچنے کے بعد جب اپنے تواف کو کمپلیٹ کر لیا اب یہ واپس پلتے رکنِ یمانی پر اور اس مستحب عمل کو انجام دے اس طرح سے یہ انسان اپنے تواف کو کمپلیٹ کر لے گا اور اب اس تواف کے مکمل کر لینے کے بعد اسے دو رکعت نماز جو اس عمرِ تمتع کا ایک رکن ہے اسے انجام دینا ہے کہ جس کے لیے اسے مقامِ ابراہیم کے پاس آنا ہوگا اور اس نمازِ تواف کے لیے اس کو اس جگہ پر آنا ہوگا کہ جس کو ابھی آپ کی خدمت پر ارز کیا تھا کہ اس کو مقامِ ابراہیم کے پاس آنا ہے اور وہاں پر جہاں قریب ترین جگہ اسے ملے وہاں پر کھڑے ہو کے اپنی نماز کو ادا کرنا ہے یہ جو نماز پڑھنی ہے وہ بالکل دو رکعت نمازِ صبح کی طرح سے پڑھنی ہے بس ڈیفرنس یہ ہے فرق یہ ہے کہ نمازِ صبح کی نیت صبح کی نماز کی ہوتی ہے لیکن یہاں پر آپ کو اپنی نیت کرنی ہے کہ میں عمرِ تمتو کے موقع پر اس خانِ کعبہ کے تواف کی نماز دو رکعت پڑھ رہا ہوں جو واجب اور اس طرح سے معین کہ یہ ہمارا حج کون سا تھا اس تعیون کے ساتھ ہم اپنی نیت کو کرتے ہوئے کہ واجب قربطن ان اللہ اپنی نماز کو پڑھیں گے اور یہ نماز بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ تواف اور نماز کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے فوراں ہمیں اس نماز کو پڑھنا ہے اور یہ نماز مکمل کرنے کے بعد ہمارے لیے یہ مستحب ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ اسی جگہ پہ نماز پڑھیں لیکن یہ توجہ رہے کہ یہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں مجمع کی بنا پر ہماری نماز پریشانی کا سبب نہ بنے خود ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی لہٰذا اس کے لیے بہتر طریقہ ہے کہ وہاں پر کوئی اور بھی آپ کے ہمراہ ہو کہ جس کو اپنے بغل میں آپ کھڑا کر لیں اور اس کے ساتھ وہ کھڑا ہو اور آپ نماز انجام دیں یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ پھر تاقید کہ یہاں پر ہمارے نماز اور تواف کے درمیان کسی قسم کا گعب اور فاصلہ نہیں ہونا چاہیے انسان کے لیے خانہ کعبہ جس موقع پر یہ نماز پڑھ رہا ہو اس کے لیے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے اور جب خانہ کعبہ کی طرف رخ کیے ہو تو اس کے چہرے کے سامنے مقام ابراہیم ہونا چاہیے لہٰذا خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس اس مقام ابراہیم سے قریب تنین جگہ پر کھڑے ہونا ہے کچھ چیزیں مستحب قرار دی گئی ہیں اس نماز اور نماز کے بعد کہ جن میں پہلی چیز یہ ہے کہ وہ دعائیں جو وارد ہوئی ہیں ان دعاؤں کو انسان پڑھے نماز مکمل کر لینے کے بعد البتہ اگر بھیڑ زیادہ ہو تو پیچھے ہٹ کے آ کر بیٹ جائے اور پھر ان دعاؤں کو وہاں پر پڑھے اسی طرح سے نماز مکمل کر لینے کے بعد اس کے لیے مستحب ہے کہ تھوڑا سا اور پیچھے آئے گا تو وہی پر زمزم کا پانی جس کو آب زمزم نارمل لینگویج میں کہا جاتا ہے یہ زمزم کا پانی پینے کے لیے آئے اور پانی پیے اور اس پانی کو اپنے سر پہ اور اپنے شکم پہ قرار دے اور اپنی پیٹ پر بھی قرار دے اس کی بڑی برکتیں وارد ہوئی ہیں اس مستحبی عمل کو بھی انجام دینے کی یہ انجام دینے کے بعد یعنی اس نماز کو پڑھ لینے کے بعد خانہ کعبہ میں جو تواف واجب تھا نماز کے ساتھ وہ ہمارے اس عمر تمتو کا دوسرا اور تیسرا رکن بھی کمپلیٹ ہو گیا اب ہمارے پاس دو چیزیں اور واجب رہ گئی ہیں جن میں سے ایک سعی کرنا ہے اور اس کے بعد تخصیر کرنا جو انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں ارز کیا جائے گا تاکہ اسی کے ساتھ ہمارا یہ عمر تمتو بھی کمپلیٹ ہو جائے انشاءاللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العزت اپنے گھر کی زیارت اور ساتھی ساتھ اپنے گھر کا تواف کرنے کی توفیق اور سعادت ہم سبی کو عطا فرمائے وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اور ساتھениڈر اور ساتھ ب آپ نے اینجاح روز ہسا بنا موسیقی